ہی بھی ہی بھی ہی بھی ہی 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 سیم یوگی عدترانت کو سن رہے تھے آپ متدان کرنے کے بعد میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے سیم یوگی عدترانت اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ووٹ کے اپیل کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور دیکھیں سنتیز زلوں میں پہلے چنران کے متدان کی شروعات ہو گئی ہے سیم یوگی عدترانت نے متدان کیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں آج گھوڑکپور میں سیم یوگی عدترانت نے متدان کیا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بھی ووٹ کرنے کی اپیل کی ہے گھوڑکپور سے یہ بڑی جوانکاری آپ کو بتا دیں سیم یوگی عدترانت نے متدان کیا نگر نگم چناؤں میں سیم یوگی عدترانت نے متدان کیا تو گونکپورٹ سے بڑی جوانکاری سیم یوگی آدیتنات نے مدان کیا لگر نکم چنوبے سیم یوگی آدیتنات نے مدان کیا ہے بودھ سنکیہ 77 پر سیم ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے اور اس کے بعد جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے نظر آئے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ووٹ کرنے کے اپیل سیم یوگی آدیتنات کی طرف سے کی گئی ہے روڑکا موسم اچھا ہے اور نگری سرکار اچھی چنے زیادہ سے زیادہ مائی کے مہینے میں جس طرح سے موسم زہابنا ہے تو کہیں نہ کہیں جو پبلک ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں اور شہر کے اچھی سرکار سنیں چنے تو دیکھیں نو منڈل کے سہتے زلوں میں پہلے چنن کے چنو کی جو شروعات ہے وہ ہو چکی ہے مدان کے شروعات ہو چکی ہے سیم یوگی آدیتنات پہنچے ہوئے تھے مدان کرنے کے لیے تو نکاہ چننوں کے پرتم چنن کی ووٹنگ شروع ہو گئی ہے سہتے زلوں میں پہلے چنن کے چننوں کا مدان شروع ہوا ہے اور پلپل کے ڈیٹ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن دیکھیں سیم یوگی آدیتنات سے پہلے پہنچے ہوئے تھے جہاں پر انہوں نے مدان کیا اور لوگوں سے بھی زیادہ سے زیادہ مدان کرنے کی اپیل کی تو نکاہ کی جنگ کی آصر شروعات ہو گئی ہے پہلے چنن کے مدان آج سے شروع ہوا ہے پہلے چنن کا جو مدان ہے نکاہ چناؤ کا اور سیم یوگی آدیتنات پہنچے ہوئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے تصمیریں دیکھیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ سنجے چوہان ہمارے سمبادتہ جلگہ ہے سنجے کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں مدان کی شروعات ہو چکی ہے پہلے چنن کا جو مدان نو منڈل کے سہتے زلوں میں آج مدان کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو گئی ہے کیا اپ ڈیٹ اس کو لے کر سامنے آ رہے ہیں کسرے سے تیاریاں ہیں اور لوگ کتنی سنکھیاں میں ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ رہے ہیں ابھی موسیقی بتاؤں ہوں آپ اسی نو منڈل کے سہتیز جنپدوں کے آج مدان ہے کیونکہ نکہ چنو کا آگاہ بہت پہلے ہو کیونکہ تا پرسند چنن کا مدان آج چار مئی کو ہونا ہے تو ایسے میں جو مدان کی پرکریہ ہے وہ شروع ہو چکی ہے رازہی لکھت کرنے تو گمتین اگر علاقے میں بھی مدان کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو چکی ہے موڈل جو مدان اسطل ہے وہ بنایا گیا ہے آپ دیکھیں گھوپاروں سے کس طریقے سے سجائے گیا ہے ساتھ ہی سیل فی پوائنٹ بھی یہاں پر بنایا گیا اور جو مدان کر کے لوگ پہنچ رہے ہیں وہ یہاں پر سیل فی بھی لے رہے ہیں حالانکہ ابھی صبح کا وقت ہے بہت کم ہی لوگ مدان کی جب پرکریہ ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو کم لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں لیکن مدان کرنے کے لیے لوگ صبح سے ہی آنا شروع ہو گئے تو آپ لوگ نے مدان کر لیا کیا مددر ہے مدان کے ایک بار کیا زندہ مدان کا دیکھنے کو مل رہا ہے یہ نگر نگم ایک ایسی سنسطہ ہے جو آدمی کی بہت کامن جدورتوں سے پڑی ملتا ہے جیسے صفائی سواست یا کریمری یا گندگی اور بہت سے اور چیزیں ہیں جو بہت بیسک چیزیں ہیں تو اگر آدمی کو بنا کہے بہت سموٹلی اس کو نیار ملتا رہے انسا چیزیں ملتی رہے تو نگر نگم چندپہ کی جو بلکل کامل سمسیوں سے گوڑا ہوئے تو ای ٹھنک ایک آدرش روستہ ہے جو آٹو موڈ میں کام کرے کہنا ہی نہ پوڑے تو پیدا ہوں تو ایڈیل سچوش سہری چھتر میں لوگ مددان کے لیے کم جاگلوک ہیں گرامریڈ علاقوں کے پیچھا پچھلی بار بھی دیکھنوں کے بلا کیا کہیں گے لوگوں کو نکل کے مددان کے لیے میں مرنگ وک پلی جاتا ہوں آج میں ماننگ واب باہت میں کنھا پہلے بورٹ اللہ لے آپ ماننگ واب میری وائک آئے ہیں میں گرامریڈ علاقوں سے ڈیٹائیڈ ڈیٹو سمسیوں ہو یہ ہی رہتا ہوں ایسا نہیں جنتا گھر جاگلوک ہیں اور شہر کے لوگ چونکہ بیسک سمکہ نہیں ہے بہت میں بہت سمکہ نہیں ہے بہت سکیہ ہم سے بات کرنے گا جو آپ نے دیکھا کہ صبح سے ہی لوگ مددان کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو چھتے ہیں وہ پورو آئی پیس ہے لوگوں کو جاب روز بھی کر رہے ہیں کہ مددان کرنا چاہیے اور مددان کیلئے انہوں نے پہلے مولنگ وقت کو دور کیا پہلے مددان کرنے کے لئے مددان اس طرح پہنچے اور آپ مہرلی کو آپ کو جانتے ہیں پچھلی بار بھی تمام بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ پورے اگر مددان کے جو پاس علاقے ہیں جون ون جون ٹو کی بات کرے تو تقریباً چالیس فیضی مددان پورسوں کا تھا اور وہیں باتیس فیضی اور تیٹیس فیضی کے آت پاس مہیناؤں کا تھا لیکن اگر گرامیر چھتوں کی بات کرے تو یہی پرسط جو ہے تاٹھ سے لے کر کے اور سیوٹی فائد تک جو مددان کے پرسط تھا وہ پہنچا ہوا تھا تو یہ جو انتر ہے اسے کم کرنے کی بڑی جنمیداری کئی نہ کئی جو جیرہ پرساطک ہیں اس کی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ مددان کا جو مہا پرب ہے وہ سرو ہو چکا ہے اور پوری طریقے سے لوگ مددان کرنے کے لیے مددان اس طرح پر پہنچنے لگے ہیں بلکل اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ دیکھیں جو مددے جو ہے وہ کیا ہے تو کومن چیزیں جس طرح سے کون نے کہا کہ شکشہ ہے صفائی ہے سواست ہے یہ وہ کومن چیزیں ہیں کہ میر جو بھی چنا جاتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں کہنے کے ضرور نہ پڑے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوری ہوتی رہے اور انہی مددوں پر خاص کر جنتا جو ہے وہ مددان کرنے کے لیے پہنچتی ہے ان تمام مددوں کو لے کر لیکن جس طرح سے شروعات ہے سنجے کیا کہا جائے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا ویسے ویسے جو تمام جو مددان کرنے کے لیے لوگ ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں گے لگا تھا مددان کی پرکیاں شروع ہو چونکہ موسم صاف ہے جس طرح سے کل بار ساتھ دیکھنے کو ملی لیکن اب موسم صاف ہے کھلی دھوپ صوبہ سے ہی نکل رہی ہے تو ایسے میں موسم کی جو کہیں 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 اٹھکلے تھی کہیں پیدا کرے گا ویسے جو گنجائی سے کہیں پر دکھ نہیں رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گھومتی نظر پہنس علاقہ ہے کھا جاتا ہے کہ بھپول کھن یہاں پر یہ صوبہ سے ہی مددان کی لیے لوگ جاگرکتا ہے اور آنا شروع ہو چونکہ ہے لوگ مددان کی پرکیاں میں سامل ہو رہے ہیں یہ مہا پرب ہے مہا پرب میں لوگوں کا آنا شروع ہوا ہے جیسے جیسے دن بڑھے گا لوگ لگاتار مددان کے لیے چونکہ اور چھلی بار کے پر سائز بار اور زیادہ جاگرکتا لوگوں پر پھائلائی گئے کہ مددان کے پر جاگرکتا ہے مددان پھریں اور چونکہ سہر کی سرکار بنانی ہے اور سہر کی سرکار چاہے جس کی بنیں لیکن جرورتیں وہی ہوتی ہیں سڑک، نالی، کرنجا، اسکول، سواست، گرینری جیسی جو بیسک شمدائیں ہیں ان سندھاؤں کو لے کر کے یہ سرکار چلی جاتی ہے چونکہ میں لوگ جاگرک ہیں کیونکہ سہر سندھر ہو تو ان کی سہر میں وہ بیوستائیں ملیں جن کے لیے وہ مددان کرنے کے لیے صبح سے جو مددان اسطل ہے وہاں پہنچ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سہر کی سرکار چننے میں سہری چھت کے لوگوں کا اہم یوگزان آج دیکھنے کو ملے گا بس یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کار پاوست علاقے اور گامیر علاقوں کا جو انتر بہت پرست کا ہوتا ہے وہ اس بار کتنا کم اور زیادہ ہوتا ہے سانترو بلکل سرکچہ موستہ کے کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں چوکی دیکھئے کہا جائے کہ سمویدن شیل جو ہے کچھ ایریا وہ ہمیشہ صحیح رہتے ہیں تو ایسے میں کس طرح کے سرکچہ موستہ کی گئی ہے سنجا اس کو لے کر کیا جانکاری بلکل سرکچہ موستہ کی پھوکتہ انتظام کیے گئے ہیں ڈھائی لاکھ سے زیادہ جو پولیس کرمچاری ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور اس نہیں نہیں اس کے ساتھ پی اے سی ہے لوکل پولیس ہے ان کی بھی تیناتی کی گئے یہ کسی برکار کی جو نگرانی کے لیے بیڈوکرافی کی جائے گی تین کٹیگریز مدان اسطل کو پھائک کیا گیا ہے ان کو چنیت کیا گیا ہے ایک تو جس طریقے سے مدان اسطل ہے اس کے بعد جو سمیدل سیل اور سمیدل سیل مدان اسطل ہے ان کو الگ الگ گھن سے چنیت کیا گیا اور اسی ہی حساب سے کٹیگریز وائز سرچہ کی فکتہ انتجام کیا گیا ہے جو بہت سندگیز مدان اسطل ہے جو سمیدل سیل کہا جا سکتا ہے وہاں پر ویڈوکرافی ڈرون کے جاریے اسٹیل فوٹوکرافی کے جاریے لگاتار نگرانی رکھی جاری ہے سمیدل سیل علاقوں میں بھی بوت جو ہیں ان پر بھی سیم نگرانی رکھی جاری ہے تو جو مدان اسطل ہے ان کو پائلے سے کٹیگریز وائز چنیت کیا گیا ہے وہاں پر فکتہ سوچسا کی انتجام ہے وہ صورت ہی کر دیئے گئے تھے شان تروں بلکل اور دیکھئے سنجے جس طرح سے کہا جائے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو لکلو کا زلادکاری ہیں وہ بھی تمام جو لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے نظر آئے زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کرنے کے لئے کس طرح کے انتجام کیے گئے ہیں بوتوں پر تاکہ جو سکے جاکیب مدان کا جو پرتیشت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے بے کل ساتھ میں باتا ہوں آپ کو کہ تمام جو لوگوں پر آدست بودھ بنایا گیا جس بودھ پر کھڑا ہو جس مدان اس طرح پر کھڑا ہو جو گھومتی نگر بپول خند کا اسکولر ہوم جو مدان اس طرح ہے بہت دھنگ سے اسے سجائے گیا ہے آپ دیکھیں گوباروں سے اسے پول دیکھیں سجائے گیا اسے ٹھیک بگل میں ایک سیلسی جون بنائے گا جس پر لکھا گیا ہے بوٹ فار ویٹر انڈیا ایچ بوٹ کاؤنس ہر بوٹ کی جنسی ہوتی ہے اور بوٹ سے ہی بہتر انڈیا کو بنایا جا سکتا ہے تو سیر کی سرکار اگر چننی ہے اور بہتر سرکار چننی ہے تو آپ بوٹ کریں اس کو جاگرک کرنے کے لئے سلوگن بھی لئے گئے گئے ہیں لگاتار پچھلے کئی دینوں سے ہی نہیں پچھلے ایک پکوارے سے جنہ پردرسان چننو آئے لگاتار لوگوں کو جاگرک بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پردرسان کو بہتر سننا چاہتے ہیں تو گھر سے نکلئے ووٹ کرئے اس کی بقائدہ تمام مادموں سے پردرسان بھی کیا جا رہا تھا بڑے چوراہوں پر جنہ دکھا ہے سٹیچ بھی سنوائی جا رہی تھی لوگوں کو اس سے لوگ جاگرک ہو سکے سہر کو بہتر بنانے کے لئے سہر کی بیسک تکداؤں کی جو ڈیمانڈ اور پردرسان کی روپے دیکھنے کو ملتی ہے اس سے نہ کرنا پڑے اور اچھی سنکھات چن سکے اس کو لے کر کے لوگوں کو جاگرک کیا جا رہا تھا کہ لوگ نکلے گھر سے مدان کریں حالانکہ صورت ہی مدان کی جو پکیا ہے وہ شروع ہو چکی ہے سنجر نظر بنا کر رکھیں بہت بہت شکریہ نگر نکائے کی مدان شروع ہو چکا ہے اس سمیں میں کڑا ہوں بی بی ایس کے پولنگ